ہلو فرنڈز میں نام اکت مشرا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو آن لائن ٹیچنگ دوستو آن لائن ٹیچنگ میں جو آج آپ کا سبزیکٹ ہے وہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی زیادہ نالیز والا ویڈیو ہے دوستو یہ ویڈیو زنرلی ان بچوں کے لیے ہیں جو کی ہمارے انٹرمیڈیرز کے ہیں ہائی سکولز کے ہیں اور ان کے یہاں پہ لائے فیسیلٹیز پروائیڈ نہیں ہوتی ہے یا پھر ہوتی بھی ہے تو بہت کم سمیہ کے لیے ہوتی اور ان بچوں کے لیے بھی ہے جو کی جنرلی ہمارے سی ایس طریقے کے انسٹیٹیوٹ کے لیے ہیں جہاں پہ لائیبریٹری فیسیلٹی بلکل بھی علاو نہیں ہوتی ہے دوستو آپ گھر بیٹھے یوز کر سکتے ہیں کس نے کسی یوز کرنا ہے مائکرسکوپ کوئی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں دوستو آؤ چلیے شروع کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آز اپلائیٹ مائکرسکوپ کو یوز کرنا سیکھیں گے تو جسٹ ایک سیمپل کے روپ میں ہم نے یہاں پہ لیا ہوا ہے گرائم نیگیٹیو یا گرائم پیزٹیو بیکٹیریا کو جس کو جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بیکٹیر کو لیا ہوا ہے بیکٹیر سیل کو ہم دیکھیں گے اس میں کس طریقے سے کس کی چیز کا کانٹامینیشن ہوا ہے یا پھر نہیں ہوا ہے تو اگر ہمارے پاس جیسے کہ گرائم پیزٹیو بیکٹیریا ہم یوز کرنے والے ہیں لائب میں دیکھ رہے ہیں لیکن مائکرسکوپ کی ذریعے ہم دیکھیں گے کہ کہیں اس میں کوئی گرائم نیگیٹیو بیکٹیریا کا سیمپل تو کانٹامینیٹ نہیں ہوں گے تو دوستو کانٹامینیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس بھی چیز کو ہم گروئنگ کراتے ہیں اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور کمپوننٹ اس میکشن یا اس کلچر میڈیم میں آ جائے اس کو ہم کانٹامینیٹن کا نام دیکھیں تو چلیئے دوستو سرو کرتے ہیں اس لائب کے کچھ ٹیکنیکس کے بارے میں مائکرسکوپ کے بارے میں دوستو چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ ایسے ہی کچھ ٹیکٹیکل سے ریلیٹر انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں کس میں کیا چیزیں آپ کے لئے ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے ہے کہ ہماری 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 پٹ جائے مائکرسکوپ کے گ muchas چیزیں 16 ڈیس ڈیس ڈیگ ٹھیک ہے تو this is the very very nice diagram تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ریل پک ہے وہ کیسے دکھائی رہے ہی تو تو ریل میں آپ کو کچھ یہ اس طریقے سے دکھائی دیں گے آپ کے لائٹ مائکرو اسکوپ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے یا یہ ہی کم بہتے ہیں آئیل امرزن مائکرو اسکوپ دی رہا میری ڈیفرین موڈل سنی سٹائلز ہی آئیل امرزن مائکرو اسکوپ تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دین ہے تو دوستو مائکرو اسکوپ اگر یہاں پہ دیکھتے ہیں we will use a light مائکرو اسکوپ with a 10 x 14 time 400 time lenses the 100 time lenses is an oil immersion lens تو یہی جو 100 والا آپ کا ہوتا ہے جو سب سے بڑی روڈ آپ کو دکھائی دی رہی ہے آج بڑی لینس جو دکھائی دی رہی ہے یہ کیا ہے دوستو یہ ہوتا ہے آپ کا جنرلی 100 time larger image آپ کو provide کرتے ہیں تو اس طریقے سے اور اس کی پروسیزن میں دوستو اصل بات اسپیسل ڈائپ کا ہم ایک اسکو ہم جنرلی یوں بولتے ہیں oil immersion lenses تو میں نے اس کے اپنے ریل ڈائیرام دکھا دیا ہے یہ دیکھتے ہیں نیکس میں اس نے کیا کہا this microscope work and magnify the sample on the slide using the series of lenses to get started ٹھیک ہے تو ہمیں جن لینسوں کا use کرنا ہے ہم اس کو use کرتے ہیں اور جو slides ہوتے ہیں اس جگہ پہ رکھتے ہیں اور ہم اس کے بعد ان سلائیڈوں کا آدھیان کرتے ہیں ماؤس ہوتے ہیں different parts ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ آپ different parts پہ جو ماؤس کو رکھتے جائے اور ان کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو دیتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے دوستو یہاں پہ ہے اب میں نے ماؤس رکھا ہوا ہے آم پہ تو یہ کیا کرتا ہے یہ ایک آم ہوتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ microscope کے اس پارٹ کو microscope کے اس پارٹ کو سبھی پارٹوں کو سپورٹ کرنا دوسری طرف دوستو اگر ہم لے چلتے ہیں آپ کو تو اس میں ہے view the magnifying sample throw the eye piece and lens تو یہاں یہ ایک ایتی جگہ ہوتی جہاں سے ہم کسی بھی image کو کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم lenses کو کیا کرتے ہیں fit کرتے ہیں کہ آخر lens ہمارا کتنے magnifying پہ ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں مطبع کتنا بڑا ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اس حساب سے یہاں پہ الگ الگ measurement جیسے کہ آپ کو normal بہت بڑی colony آپ کو کوئی دیکھنی ہے تو آپ 10x کا use کریں گے پھر آپ کو جیسے particular کسی colony میں کسی bacteria کوئی طرف کا کوئی particular area دیکھنا تھا 4x کا use کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو کسی bacterial cell کو دیکھنا اس کے structures ہو دیکھنا ہے تو آپ کو oil immersion مطلب کی 100% والے کو use کروں گے تو یہاں پہ ڈا lenses are located تو یہاں پہ ہے ڈا lenses are located in the micro piece changes these different lenses are related example objective for example the four time objectives and this is a 100% objective یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمیں اپنی slides کو کیا ہوتا ہے رکھنا ہوتا ہے the slide is placed on the stage of weaving مطلب کیوں سے دیکھنے کے لئے ہمیں یہی پہ آپ کے رکھنا پڑتا ہے یہ چیز جو ہوتا ہے stage clip hold to the slide to piece suppose that ہم اپنی slide کو set کر چکے ہیں اس کو دیکھنا ہے اور اسے ہمیں اپنے اور بچوں کو بھی دکھانا ہے تو اسے ہمیں clip کے دوارے یا پھر یہ جو stage clip ہوتا ہے اس کی طرح slide کو دبا دیا جاتا ہے یہاں پہ رکھ کر کے تاکہ دوستو سلائد ہے وہ ہی لے ڈولینا تاکہ اگر اس کی feeding اچھے سے ایک بار ہو گئی اس کے setting اچھے سے ہو گئی ہے تو پھر اس میں کوئی disturbance نہ آئے دوستو یہاں پہ یہ بہت ایک important part ہوتا ہے اور یہ اس سے کہیں important part ہوتا ہے یہ ہوتا ہے دوستو course focus اور یہ ہوتا ہے find focus سب سے پہلے جو ہم لوگ use کرتے ہیں microscope میں سب سے پہلے تو ہمیں course focus کو use کرتے ہیں جو ہمیں course focus کو use کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا moment کرتا ہے اوپر نیچے جس بھی حساب سے ہم course focus کو use کرتے ہیں اور یہ سب سے پہلے clarify کرتا ہے آپ کے جو slides ہوتی ہے اس کو again پھر ہم اور sharp کرنے کے لئے اس فوٹوز کو ہم لوگ فوکس کا استعمال کرتے ہیں دوستو یہ ہوتا ہے آپ کو the diaphragm the diaphragm the diaphragm the diaphragm's edges the amount of light of the slides یہ decide کرتا ہے کہ آپ کو slides پہ کتنی light کی ضرورت ہے یہ چیز ہوتا ہے دوستو switch generally جس کے دورا ہم کیا کرتے ہیں کہ light کو on اور off کرتے ہیں the light source positive of the through the slide to illuminate the sample تو دوستو اس کے بارے میں نے بتایا کہ light microscope میں آپ کو اتنی چیزے دیکھنے کو ملتی ہے یہ زیادہ لئے آپ پہ نائے نارمل microscope جیسا ہوتا ہے بس اس میں جو ہوتا ہے اور اس میں تو آپ کو یہ جو نارمل آپ کو دکھائی دینا ہے کمپاؤن مائکروسکوپ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایریا دکھائی دی رہا ہے light microscope میں بھی کم کئی پہتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو glass مدب کی mirrors کا use کرنے کو آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے mirrors یہاں سے آپ کی image light produce کرتی ہے اور اگر جو light ہوتی وہ slide تک آپ کے دوستو بہت زیادہ میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک بیوٹی دنگا لیکن پہلے میں ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آگے چاہتے دوستو آگے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے experimental طریقے کے بارے میں جاننا چاہیں اس کو use کرنا چاہیں تو ہم کیسے use کر سکتے ہیں یہ اس کی بات کرتے ہیں دوستو اس کو use کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اس plug کو اس کے اندر ان کرنا پڑیں گے اس میں تو ہم یہ کرتے ہیں تو ہم نے اس کو اس میں attached کر دیا ہے دوستو تو اب جب اس کو اس میں attach کر چکے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اب یہ process start ہوئی ہمیں next کے لیے ہم نے next کے لیے دیکھ رہا ہے کہ take a closer look the noise piece nose piece the number of the slides can be so much times larger we make emails تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان تینوں lensوں میں سے چھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سا والا اس بھی slides پر آ کر کے set کرنا ہوتا ہے اگر اس میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ 10x 10 time time myself set کنا ہی تو اس کو ہمیں تھوڑا سا rotate wieٹ کرنا پڑتا ہے تو پہلے تو وہاں kid ر IreبKO کیانی سوڑہ ساو رہو مزف کیbra درائی پوزیشنس پر سیٹ کر دیتے ہیں اپنے طریقے سے جو بھی ہمیں جہاں پہ بھی صحیح سے کارو نہیں دکھتی ہے ملٹیپلائی در نمبر افبیٹی لینس بائی تین مینفیقیشن ساپ آئی پیس لینس اگر کوئی ہمیں ماند کے چلیے کوئی ایلیمنٹ سے وہاں گر ٹین ٹائم ٹین ہے تو اس کو کیا کرے گا ٹین ٹائم اور زیادہ ملٹیپلائی درائی پیس لینس بائی تین ٹائم اس کو بڑھا دے گا مطلب اس کو ایک ٹین اگر ہے وہ ٹین سے وہ ہنڈرڈ میں مینفیقیشن ساپ کو دے گا اگر دوستو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر آپ کو سلائٹ دیکھنی ہے تو آپ کو لائٹ کو آن کرنا پڑے گا دوستو ہم کرتے ہیں لائٹ کون تو ہم نے لائٹ کو جو ہے دوستو آن کر دیا ہے یہاں پہ تو آپ دیکھنے جیسے لائٹ آن ہوئی اس کی لائٹ ساپ کو تھوڑی تھوڑی یہاں پہ دکھائی دی رہی تھی یہاں پہ ہماری سلائٹ جو ہوتی ہے وہ انزلٹ کی جاتی ہے رکھی جاتی ہے دوستو not turn the light on this brightness image you see the throw the eye piece ہم اس کے brightness کو eye piece سے دیکھ کر کے maintain کر سکتے ہیں اگر اچھی لائٹ نہیں پڑھ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑی صاف صفائی کریں گے یا فیلس کو اور زیادہ لائٹ یہاں سے produce کرنے کے لیے بات دیکھیں گے نیکس دوستو دیکھتے ہیں اگلی سلائٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کیسے لائٹ کو اب آپ کو اس میں اس پر رکھنا ہوتا ہے سلائٹ کو اس پر رکھنا ہوتا ہے تو آئیے اس کو دوستو ہم رکھتے ہیں یہ تو اس کو جب رکھتے ہیں دوستو تو اس کے پہلے ہم کچھ سیمپل ایمیجز دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں سیمپل 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 سیمیز دکھائی دی رہے ہیں اس کے سلائٹس کے اوپر چیزیں دکھائی دی رہی ہیں یہ پوری آپ کی سلائٹس ہے اور یہ دیکھیں کانچی سلائٹس ہیں اور یہاں پہ ان کے اوپر جو آپ کے کمپرینٹ ہے جو ہماری سلائٹس کی جو مٹیریلز ہیں جو ہم نے گرو کرائے ہوتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں اگر دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیزیں ہیں اس کے اندر تو اور چیزوں کے دیکھنے کے لئے دوستو ہمیں نقشی طرف چلنا پڑے گا تو کہتے ہیں کہ اب اس سلائٹس کو یہاں پہ پیس کریے تو دوستو ہم نے اس سلائٹس کو یہاں پہ پیس کر دیا جیسے ہم نے اس سلائٹس کو پیس کیا using the clip to using the microscope secure the slides to the microscope next ہم نے دیکھا کہ ہمیں کچھ اس طریقے سے picture بھی دکھائی دے رہی مطلب کی جو bacteria ہے بہت ہی small size میں لیکن یہ بہت بڑے amounts میں یہ ہمیں دکھائی دے رہے use the diaphragm to adjust the amount of lights and goes تو ہمیں یہ کیا ہوتا ہے ابھی آپ کو ایسا لگا ہے تھوڑا اندھیرہ سا ہے آپ کو light اچھی نہیں آ رہی ہے تب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ lights کو بڑھا سکتے ہو تو دوستو آجے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی lights کو بڑھا سکتے ہیں ہمیں اس کو جانے کے لیے چلی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کہتا ہے کہ adjust diagram to more lights comes تو کہتا ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا adjust کرو گے move کرو گے rotate کرو گے تو light بھی آپ کی کیا ہو جائے گی adjuster جیسے میں نے اس کو تھوڑا سا move کیا آپ دیکھیں یہ دیکھیں جیسے ہی میں خرصر کو move کروں گا light دیکھتے کیا ہو رہی ہے دوستو بڑھے گی اوکے دیکھتے ہیں یہ دوستو یہ یہ دیکھیں جیسے سے میں نے movement کیا light کیا ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے پھر جیسے میں آ رہا ہوں light کیا اور ایک گھٹ رہی ہے پھر سائیڈ مانگو دوستو تو light اسی طریقے سب کیا ہوگی بڑھے گی دوستو تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا دھیان میں رکھ کر کے چلنا ہے تو light آپ دیکھ رہے ہیں بڑھ چکی ہے next کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا demo's image دیکھ لیتے ہیں کہ آخر کیا ہے تو اس طریقے سے کہ پہلے light آپ کی ایسی تھی جیسے میں light اچھے سا نہیں تھی دوسرے ہمیں اب ہم نے کیا کیا کہ optimum maximum amount of light دیا تو کچھ آپ کو اس طریقے کا graphic آپ کو مل رہا ہے next کرتے ہیں دوستو کی دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے اس نے کیا کیا ہے تو آگے انہوں نے کیا یہ ہے it's time to focus the image there are two nobes ٹھیک ہے on the focus تو اب ہمیں slider ٹھیک ہے ہم نے دیکھ لیا adjust کا لیا light کو اب میں کیا کرنا پڑتا ہے ان کو move کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بتایا ہے میں نے آپ کو یہ کورس فوکس کو ہم move کرتے ہیں تو یہ دوسرے یہاں پہ دیکھتے ہیں when focusing always starting with the course adjustment ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بڑے والا جہاں کو سیب دکھائی دی رہا اس کو adjust کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو adjust کریں گے دوستو تو ایک سگن یا تو ہم نے اس کو کیا کہ یہ دیکھیں دوستو میں اس کو move کر رہا ہوں آپ کو ماؤس سے میں نہیں دیکھا پا رہا ایک سکنڈ میں ہم کوسس کرتا ہوں کہ میں اس کو ماؤس سے دیکھا ہوں یہ دیکھئے یہ کہ میں اس کو موو کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھ رہا جب میں اس سے move کر رہا ہوں جب میں opposite side move کر رہا ہوں تو وہ rotate ہو کر کے نیچے کی طرف آ رہا ہے جب میں اس کو گول گول اوپر کی طرف کر رہا تو اوپر کی طرف جا رہا ہے ٹھیک تو اس طریقے سے ہمیں کر کے ایک exactly point پر میں اسے fix کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو جہاں ہم اس کو again fix کر لیتے ہیں تو again اس کے بعد دوستو ہم اس کو ڈیزائن کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ بھائی اب یہ ہمیں کلیر ایمیز دے چکا ہے تو اگر ہم نیکس کرتے ہیں تو نیکس ہماری یہ تو ہو گئی ہماری جومنگ اگر ہم اس کی فوکسنگ کو اور بیترین کرنے کے لیے ہم لوگ فائن والے کو اس کو بولا ہے کہ آپ اس کو اپوزٹ کریں گے تو یہ نیچے کی طرف آ جائیں گے تو ہم لوگ اس کو نیچے کی طرف لاتے ہیں تھوڑا سا یہ 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 دیکھیں تو جیسے ہم نے نیچے لائے ہماری فوکسنگ اچھی ہو گئی ہماری ایمیز سا اور اچھے ہو جائیں گے نیچ کریں گے دوستو تو اگر ہم دیکھیں گے تو اب کیا رہا کہ آپ کو شارپ کرنا ہے انتر سائیڈ آپ پروفے سے کہتے ہیں کہ آپ کو اب اس کو سلائیڈ میں یوز کرنا ہے تو آپ کو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کر کے ان کے جو پکچر سے کوالٹی کو ویزیول کالٹی کو آپ اچھا کر سکتے ہو نیکس ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ٹین ایکس پہ ملا ملا ہوا ہے دوستو ٹین ایکس مینی فائی پہ ملا ہوا ہے تو اب ہم اس کو کریں گے ہائیر پہ تھوڑا سا پورٹین کی طرف چلیں گے تو کہتے ہیں پورٹین کی طرف چلتے ہیں تو پورٹین کی طرف دوستو اگر ہم چلتے ہیں موس سلائیڈ ڈا ہائی لائیٹڈ ایڈیا تو کون سنٹر ہم اس کو سنٹر میں لا دیئے ہیں تو اب ہم نیکسٹ آپ کے چلیں گے بھی ہے بیکٹی ہے تو فوکسن لو پور اگری بردہ بیکٹی ہے تو اس مول پورٹین کی طرف دوستو ہم نے موس کرایا اور ہم پورٹی پہ آگئے ہیں تو بلکو سیم پروسیجر جیسے ہم نے اس میں کی تھی وہی وہی پروسیجر دوستو ہم اس میں کریں گے پہلے اس کو ہم فائن کریں گے ٹھیک ہے تو مضب ہم نے ایک بار آپ جانے جی جب ایک بار آپ اس کو ٹین ایکس پہ کورس لنس کو سکوڑس فوکس کو ہی بار سیٹ کر دیں گے تو دوبارہ آپ کو اس کو سیٹ کرنے کی ضبط نہیں ہے پھر آپ کو کی بات جو فوکس لنس فوکس والا ایڈیا ہے جہاں سے آپ شارپ کرتے تھے کسی بھی میں اس کو کیولکل پھر اس کو روٹیٹ کرنا ٹھیک ہے سٹائیٹ ہے جیسے سلائیڈ آف سٹیز آف دو بیس پوڑ بیو آب ایک تیر رو دا آئی پیس تین ہمیں یہ ملتا ہے اگر ہمیں اسے بڑی اگر چاہتے ہیں تک پھر ہمیں کیا ہوتا ہے دوستوں کی ون فور 100 ٹائمس والے میں دیکھنا پاتا ہے دوستو تو انٹرسنگ ٹاپک یہ ہی ہے ہے اسی کو ہم نوک جنرلی جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں دوستو آئل ایمرزن تو آئل ایمرزن کے اندر کا تم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو فکس کر دیا آئل ٹائمز ڈیس اوڈیکٹیو ہے ستم ٹائم مینی فیقیشنس ویچ ویل گیو اس ٹوٹل ون تھاؤوزن مینی فیقیشنس اگر ہم دیکھتے ہیں نوٹیز ڈوورڈ آئل نہیں پہلے 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 ایمرزنی ٹی بہنی فیقیشنس، ایک ایمرزن آئل ہوتا ہے وہ وہاں پہ ورک کرتا ہے تو دیکھتے دوستو کیسے وہ ورک کرتا ہے تو بیفور یوز دو آئے لنس یو بل وانٹو گیٹ ڈا فوکس آف سار پیس پوزبال آن فورٹین ایکس اوبجیکٹی تو سب پہلے آپ اس کو فورٹین پر فکس کر لینا ہوتا ہے اکین پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ فورٹی پہ جیسے میں نے فکس کر کے اس کو پہلے ہی رکھا ہوا ہے پھر ہم اس کو فورٹین سے موز کرائیں کریں گے کتنے پہ ہنگریڈ والے پہ دوستو پہلے ہم تو فورٹیز کو ڈالیں گے تاکہ ہم اس پہ آئی لو کیا کر سکے دیپ کر سکے ترکیٹ ڈالائس وزن ہاں between 14 to 100 تاکہ ہاں بیچ میں کیا ہو جائے دوستو آپ کو ایک اس پیس پروائیڈ ہو جائے اگر ایس پہ لینس آئل لیتے ہیں اور اس لینس آئلو کیا کرتے ہیں اس پہ پوٹ کرتے ہیں using applicator to be portal to the lens using add a single drop of center of the lens پہ بیچ میں رکھتے ہیں make sure that you don't get the lens oil on anything so lens کے جسٹ بیچ میں ہم ایک drop کو جو ہوتا ہے وہ رکھ دیتے ہیں یہاں پہ کچھ ایمیجی ساپ کو دکھائی دی رہی ہیں دوستو اس طریقے سے جیسے کہ اس میں دیکھا ہے 14 والے کو مدھل نہ دیا ہمارا ہمارا اس طرف ہے تو آپ دیکھنے دونوں کے بیچ میں ایک اس پیس بنا اسی ہم کیا کریں گے اس آئل drop کو گرا دیں گے جیسے miss oil drops کو دوستو یہاں پہ put کرتے ہیں again ہمارا کیا ہوتا ہے کی آگے کی procedure start ہوتی ہے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس drop کو ہم نے لیا اور اس کو ہم نے یہاں پہ put کر دیا اگین جیسے ہم نے اس کو وہاں پہ put کیا پھر ہم اس کو 100 time پہ کیا کریں گے fix کر دیں گے جیسے ہم اس کو 100 time پہ fix کرتے ہیں اب ہمیں جو images دکھائی دیں گی وہ کچھ بہت ہی سانداری میں دکھائی دینے والی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کون سی images یہاں پہ دکھائی دیتی تو کچھ اس طریقے سے images آپ کو دیکھائی وہاں پہ دیکھا 10 time میں بہت چھوٹے ہیں 40 time میں ادام سے چھوٹے اور اب آپ جب دیکھ رہے ہیں images کو تو وہ آپ کو بہت ہی بہترین طریقے سے دیکھائی دے رہے ہیں تو یہ 1000 times ہے اور یہ ایک بہت ہی clarifying image آپ کو دیتا ہے use only the fines focus adjustment okay to get a no since the hundred percent objective is so long and side near to the slide using the course adjustment not could push this lens and the side damage the slide so کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو اب یوز جو اور بھی چاہی چیزوں کو use نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اور use کریں گے اور پاس دورے adjust کریں گے تو ہمائی slide ٹوٹنے کا خطرہ کیا ہوتا ہے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں جیسے slide سے اسی کو اسی طریقے سے ہمیں رکھے رہنا ہے again کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے very carefully use of fine adjustment ہمیں کیا fine adjustment کو بہت کلیر روٹیٹ کرنا ہے جس کے دورا کیونکہ اگر ہم پہلے والے وہ کریں گے تو پکا وہ سے دیکھنا ہے دیں گے تو میں آپ کو کچھ 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 طریقے کے بیکٹریہ دکھائی دینا ہے لیکن سبھی کے سبھی ہمیں سیم کلر کے دکھائی دینا ہے اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ تنہوں نے اس سلائٹ سے کیا نسکرس نکالا yogurt is made up using bacteria these bacteria usually gram positive which means the gram is turning positive die them purple color کے ہی ہمیں ملنے گے اگر اس میں کوئی gram negative bacteria ہے so pink color کا after gram standing تو ہمیں وہ gram pink color کا دکھا دیں گے gram bacteria in the sample it means that yogurt is contaminated اور اگر وہاں پہ gram negative bacteria ہے تو کیا ہے آپ کا contaminated ہے next دوستو جیسے ہم اپنی ساری procedure کو use کر لیں گے again ہم slides کو ہٹا لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں جو oil یہاں پہ پہلا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو ساف سفائی میں کرتے ہیں اور again دوستو اس کو رگل رگل کہ ہم اس کو اچھی طریقے سے ساف کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس میں اور procedure ہے کہ ہم اس کے lens کو بند ان کے جو light آتی ہوتے ہیں میرد ہوتے اس کو بند کرتے ہیں دوستو ہوا سی ہے اوکے تو ہم بند کریں یہ بند کیوں نہیں رہا ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ turn of the light source of micro scopes تو کی دوستو یہ بند نہیں ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں تو بند کرنا ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہٹا تھی پھر سکھ باٹ رائے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ہٹایا next ہم اس کو سپائی کی and next ہم اس کو کیا کر دیں گے بند کر دیتے ہیں اوکے تو اس کو ہم نے بند کر دیا پھر next ویسے میں ہمیں کو پلک کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کبر کر کے ڈرک دیتے ہیں تو دستو یہ پروسیزر آپ نے پڑھی اور سلائٹس کو بھی دھو دیتے ہیں بھائی یا دیال دی سے اور یہ ساری چیزیں آپ کی بہت ہے آٹوکلے پھر مستقلیزم کرتے ہیں کہ یہ پہ چکے بیکٹیا کچھ کر رہا ہے تو پکہ سپر کو نوڈ بیکٹیا رہ گیا ہم گا تو میں اس کو کیا کر دیں آٹوکلے کو ہون کرتے ہیں اور اس میں سلائٹس کو ڈرک دیتے ہیں تاکہ سلائٹس ہیٹ کے تھرو بہت اچھ رہی کیسے اسٹرائیل ہو جائے تو دستو یہاں پہ آپ کے سامنے ایک بہت اچھی چیزیں ہیں آپ کو میں نے بتائیے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک رہی سسکرائب کریئے اور کوئی ڈیزار سرے کریئے تاکہ ایسے بچے جن کو کی لائپ کے بارے میں ایکیپمنٹ کے بارے میں کوئی نوڈج نہیں ہے وہ اس جنو سسکرائب کر لیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لئے بہت اچھی چیز ویڈیو لے کر گیا ہوں تھانکی دوستو